السلام علیکم دوستو کیا آلیں ٹھیک ہیں دوستو آج ہم اس ڈیوائس کا آپ کو بتائیں گے دوستو یہ 400KW لکھا ہوا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا دوستو یہ ہوتی ہے نہیں ہوتی لیکن دوستو اس کا جو کرنٹ ہوتا ہے دوستو بہت خطرناک ہوتا ہے ٹھیک ہے میں آج اس کو آپ کو مکمل طریقہ بتاؤں گا ایک ایسے کام کرتی ہے دوستو اس کے اندر ایک دوستو یہاں پہ ایک چھوٹا سا چوپا ٹرانسپارمر ہوتا ہے جب آپ اس کو چار وولٹ سیل سے دیتے ہیں لیتھیم سیل سے ٹھیک ہے وہ کرنٹ کو بوسٹ کرتا ہے یعنی سٹیپ آپ کا کام کرتا ہے یہاں سے جو نا ہمارا 400KW کرنٹ نکلتا ہے ٹھیک ہے دوستو دوستو میں آپ کو یہ بتا دوں گا اگر آپ یہ لیتے ہیں تو آپ نے اس کو بچوں وغیرہ سے دور رکھنا ہے تاکہ کوئی اس کو ہاتھ نہ لگائے کیونکہ اس کے اندر جو کرنٹ ہوتا ہے دوستو بہت خطرناک ہوتا ہے اس کو چیک کرتے ہیں دوستو دیکھیں یہ اس کا نقی ہے دوستو یہ اس کا جم ہے یہ دیکھیں جیسے میں اس کو لگاؤں گا یہ دیکھیں دوستو دیکھیں دوستو اس کا کرنٹ آپ کی کتنی دور تار اور کتنا یہ بوسٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے میں اس کو نزدیک کرتا ہوں دیکھیں دیکھیں دوستو آپ کو اس کی آواز بھی آ رہی ہوگی یہ کتنا خطرناکک کرنٹ ہے دوستو اب ہم اس کو دوستو ایک ماچس کی تیلی لگا کے چیک کرتے ہیں دوستو ٹھیک ہے ماچس کی تیلی اس سے جلتی ہے نہیں جلتی ٹھیک ہے دوستو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں دوستو جو کچھ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے تو اس کو سبکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر ویڈیو آپ ملے دوستو ایک دوست نے مجھے بولا تھا کہ اس کے بارے میں بتائیں تو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں دوستو اس کی قیمت کی بات کروں تو یہ ساڑھے چار سو روپے کا میں نے آن لائن لیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں دوستو اب میں اس کو لگاتا ہوں دیکھیں دوستو ماچس کے تیلی ہماری نہیں جلی ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں دوستو اب دوستو کیا ہے میں اس کو ہاتھ لگا کے چیک کرتا ہوں میں نے کبھی پہلے اس کو ہاتھ نہیں لگایا دوستو ان دونوں تاروں پر نہیں لگاؤں گا دوستو میں اس کی ایک اکتار پہ ہاتھ لگاؤں گا آپ کے سامنے ٹھیک ہے آپ نے یہ کام نہیں کرنا دوستو میں خالی آپ کو چیک کرنے کے لئے دکھا رہا ہوں دیکھیں تار لگی ہوئی ایک بیٹری پہ ٹھیک ہے دیکھیں دوستو دیکھیں دوستو اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو یہ ہاتھ کو بھی سپارکنگ ہو رہا ہے دیکھیں دوستو آپ اس کو ہاتھ نہ لگائیں دیکھیں دوستو میرا ہاتھ یہ یہاں سے کالا ہو گیا دوستو اس تار کو چیک کرتا ہوں دوستو اس تار پہ تو میں ہاتھ لگا سکتا ہوں لیکن اس تار پہ میرا ہاتھ نہیں لگ رہا ٹھیک ہے اس تار پہ میرا ہاتھ نہیں لگ رہا یہ دیکھیں دوستو دیکھیں دوستو یہ بہت اس تار کے اندر دوستو بہت زیادہ جو ہے نا یہ کرن کو جرنیٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے دوستو آپ کو خالی میں نے یہ دیوائز کا بتانا تھا یہ کیسے کام کرتی دوستو آپ نے اس کو ہاتھ وغیرہ نہیں لگانا ٹھیک ہے اور اس کو بچوں وغیرہ کو نہیں دینی ٹھیک ہے دوستو میں نے آپ کو بتا دیا اس کا آپ نے ساؤنڈ بھی سنائے کتنا زیادہ ہے ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں میرے انگلی بھی کالی ہو گئی اور دوستو دوسری بار آپ نے یاد کرنے اگر آپ یہ ڈیوائس لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ بوسٹر لیتے ہیں دوستو آپ نے ملٹی میٹر میں اس کو کبھی چیک نہیں کرنا دوستو میں نے غلطی کی تھی اس کو چھے سو وولٹ ایسی کی رینج پہ لگا کہ جب میں نے اس کو چیک کیا دوستو یہ میرا ملٹی میٹر خراب ہو گیا ٹھیک ہے یا آپ نے خیال کرنا ہے میرا تو نقصان ہو گیا لیکن آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے دوستو اب ہم اس کے اپر ایک ایل ای ڈی بلب یہ ہے ٹھیک ہے اس کو لگا کے چیک کرتے ہیں کہ اس کے اپر کتنی روشنی ہمارے کو ملتی ہے ٹھیک ہے دوستو میں سب کچھ آپ کے سامنے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو مکمل اس کام کا پتہ لگ جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ لگایا دوستو میں نے سیل کو دیکھیں دوستو ہمارا بلب نہیں جر رہا ٹھیک ہے ہماری میرا خیال میں ایل ای ڈی خراب ہے کیا ہے میں دوسرا بلب چیک کروں دیکھیں دوستو میں نے ایک اور ایل ای ڈی چپ لگائی ہے دوستو دوستو میں تارے لگاتا ہوں آپ کے سامنے دیکھیں دوستو ہمارا ایل ای ڈی بلب جر رہا ہے لیکن اس کی روشنی فل تیز نہیں ہے جیسے ہونے چاہیے بھوٹ ڈیم ہے ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں ٹھیک ہے دوستو آپ کو میں نے اس ڈیوائز کا سارا بتا دیا کیسے کام کرتی ہے آپ نے اس کے پر ہاتھ وغیرہ نہیں لگا آپ کو میں نے اپنا ہاتھ دکھائے ایک تار پہ ہاتھ ہمارا لگ رہا ہے اور ایک تار پہ بلکل نہیں لگ سکتا ٹھیک ہے دوستو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اللہ حافظ